نانا تبیک لشکر صدق وفاک پیکر علماء دیو بند حق گرائی کے جرم میں بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالی آپ کے رمضان المبارک کے روزے نماز تراویح، تلاوت، ذکر و اسکار اور دعا کو شرف قبولیت عطا فرمائیں اور ہم سب کو اللہ تعالی رمضان المبارک پوری طرح اصول کرنا آسان فرمائیں چونکہ یکم رمضان بروز ہفتہ سے شروع ہو چکا بہت سے لوگوں کے تراویح سے متعلق بہت سے سوالات آئے ان کے جوابات پیش خدمت ہے پہلی بات یہ ہے کہ نماز تراویح سنت معقدہ ہے تراویح تنہا تنہا بھی پڑھی جا سکتی صرف مردوں کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی اور کوئی مرد اپنی محرم خواتین کو بھی تراویح پڑھا سکتا ہے جب مرد تراویح پڑھیں تو ان کی جماعت کا طریقہ تو مشہور ہے اور اگر مرد عورتیں سب ہی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے اس کی صورت یہ ہوگی کہ امام سب سے آگے ہو پھر دیگر مرد حضرات پھر عورتیں عورتوں میں کوئی نامحرم عورت ہو تو ان کا پردہ ضروری ہے وہ نامحرم کے پیچھے بغیر پردے کے نماز نہیں پڑھ سکتی دوسری صورت یہ ہے کہ قبلے کے جانب والے کمرے میں سب مرد ٹھہرے اس سے پیچھے والے کمرے میں گھر کی تمام مستورات ٹھہرے یہ بھی جائز ہے اس میں پردہ بھی ہے اور احتیاط بھی ہے مگر یہ شرط ہے کہ مردوں کی آخری صف میں اور دوسرے کمرے میں ٹھہری ہوئی عورتوں کی پہلی صف میں ایک صف جیسا فاصلہ نہیں رہنا چاہیے دوسری صورت یہ ہے کہ نیچے مردوں کی صف اور اسی کمرے کے اوپر عورتوں کی صفیں لگائی جائیں اور عورتوں کو آواز پہنچانے کا نظم بھی ہو تو اس طرح بھی اقتداد درست ہے فتاوہ شامی میں علماء ابن عابدین رحمت اللہ علیہ نے گھر میں نیچے کمرے میں اور اوپر والے کمرے میں نماز پڑھنے کی اور اقتداد کی اجازت دی ہے چونکہ موجودہ حالات میں اس طرح بہت ساری صورتیں نماز پڑھنے کی پیش آ رہی ہے اس لئے اس کا جواب ضروری سمجھا گیا برحال جب کوئی شخص مرد اور عورتوں دونوں کی امامت کرے تو امام پر ضروری ہے کہ وہ اس طرح دل میں نیت کرے میں میرے پیچھے نماز پڑھنے والے سبھی مرد اور عورتوں کی امامت کر رہا ہوں اور تراوی پڑھنے والے مرد اور عورتیں اس طرح نیت کریں میں دو دو رکعات سے بیس رکعات سنت تراویہ پڑھتا ہوں ہر دو رکعات کی الگ سے نیت کی ضرورت نہیں پیچھے نماز پڑھنے والوں کو رکعات باندھنے کے بعد صرف سبحانک اللہمہ پوری پڑھ کر خاموش کھڑے رہنا چاہیے امام کے پیچھے الحمد شریف اور کوئی صورت نہیں پڑھنا چاہیے باقی رکع سجدہ قیام قائدے کی تکبیر اور تسبیح اور دعائیں وغیرہ سب مقتدی بھی پڑھیں گے مفتابی قول کے مطابق صرف چودہ سال کا لڑکا جو نابالغ ہے امامت تراویہ میں بھی نہیں کر سکتا تراویہ پڑھانے والا شخص یا تو بالغ ہو یا پھر چاند کے تاریخ کے اعتبار سے اس کی عمر مکمل پندرہ سال ہو چکی ہو یہ ضروری ہے تراویہ میں دو سنتیں ہیں ایک روزانہ بیس رکع تراویہ پڑھنا دوسرے پورا مہینہ بھر میں تراویہ میں ایک قرآن مکمل کرنا جن کو حافظ امام ملے انہیں چاہیے کہ وہ دونوں سنتیں مہینہ بھر ادا کریں جن کو حافظ امام نہ ملے ان کو اختیار ہے چاہے بیس صورتیں یاد ہے تو بیس صورتوں پر یا سورہ یاسین سورہ واقعہ جیسی صورتوں کے ذریعے یا علم طرح والی ترطیب کے ذریعے اگر یہ سب یاد نہ ہو صرف انہا آتینا کلکاوسر اور قل ہو اللہ احد ہی کا سورہ یاد ہے تو ہر دو رکعات میں یہی دو صورتیں پڑھ پڑھ کر بھی بیس رکعات تراویہ مکمل کی جا سکتی ہے اگر کسی کو مسجد میں یا کسی کے گھر میں جماعت میں جگہ ہی نہ ملے تب بھی وہ اپنی تنہ تنہ تراویہ انہا آتینا کلکاوسر اور قل ہو اللہ احد ہی کے ذریعے سے ہی اپنی تراویہ کی بیس رکعات مکمل اپنے گھر میں پڑھ لے برحال تراویہ بیس رکعات پورے مہینہ پڑھنا سنت مؤکدہ ہے دس رکعات والی یا اس سے کم زیادہ رکعات کی ویڈیو اور آئیڈیو دیکھ کر آپ اپنی نماز کے بارے میں کمی کا ارادہ ہرگز نہ فرمائیں آپ ہر حالت میں اپنی مکمل بیس رکعات پڑھنے کا احتمام کریں نیز کسی مسجد میں یا کسی ایک بیڈنگ میں مائک لگا کر دور دراز کے مرد و خواتین نے اس کے مطابق اقتداء کر کے نماز تراویہ یا دیگر نمازیں ادا کرنا جائز نہیں ہے تراویہ مکمل ہو جانے کے بعد تین رکعات واجب الوطر بھی باجمعات ہی ادا کی جائے گی اسی تفصیل کے مطابق آپ اپنی نماز تراویہ ادا کیجئے نماز تراویہ ہو یا پنجگانہ نمازیں علماء حفاظ آئمہ کے ذریعے ہی آپ اپنی نمازیں ادا کیجئے ان کے نہ ہونے کی صورت میں ہر وہ شخص جو سنن شریعت کا پابند ہو وہ امام بنے ایسا شخص بھی نہ ہو تو جو شخص نماز تو پڑھا سکتا ہے لیکن شرعی لباس ان کا نہیں ہے ڈاڑی شرعی نہیں ہے تو مجبوری معذوری میں ایسا شخص امامت سے پہلے دل ہی دل میں توبہ کر لے اللہ مجھے شرعی مسلمان بنا دیجئے اور آج تک کی اس غلطی کو معاف فرمائیے اور آئندہ شرعی لباس اور شرعی ڈاڑی رکھنے کا عزم وہ ارادہ کر لے تو یہ شخص بھی مجبوری میں امامت کر سکتا ہے اس میں انشاءاللہ سب کی نماز درست ہوگی نیز بھائیو رمضان شروع ہو چکا جلد سو کر سہری کے لیے جلد اٹھنے کا احتمام کیجئے آلارام لگا کر سو جائیے تین بجے سے اٹھ کر پہلے تحجد پھر دعا کے بعد سہری کا احتمام کیجئے شہر بیڑ کے لیے یکم رمضان کا ختم سہر چار بچ کر چالیس منٹ پر ہے اور دو رمضان بروز اتوار کا ختم سہر چار انچالیس پر ہے اس لیے آپ وقت سے پہلے ہی سہری سے فارغ ہوں اور ختم سہر کے ٹھیک دس منٹ کے بعد فجر کی ازان دیں مثلا چار چالیس پر ختم سہر ہے تو آپ لازمان چار پچاس پر ازان دیں اور ازان کے بعد سنت کے مطابق سنت پڑھ کر فوراں فجر کی جماعت ادا کیجئے افتار کا وقت چھ بچ کر انچاس منٹ پر ہے آپ احتیاطاں دو منٹ یعنی چھ بچ کر ایک کاؤن منٹ پر افتار کیجئے افتار سے پہلے دعاوں کا احتمام کیجئے عورتیں روزانہ گھروں میں اصرتہ مغرب نفلی اعتقاف میں بیٹھ کر ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کریں تین سو مرتبہ دروش شریف پڑھیں پھر بقیہ سارا وقت اللہ سے اپنے لئے آل اولاد اور ساری امت مسلمہ کے لئے دعا مانگنے میں گزاریں انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا بھائیو حالات بڑے سنگین ہیں بڑے خطرناک ہیں ان کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہی ہے ہم سب کا اس پر ایمان اور یقین ہے اس لئے اب اللہ سے لو لگائیے اور اللہ کے ہو جائیے اپنے تمام معمولات صرف اللہ کے لئے کرنے والے بن جائیے راستوں میں چوراہوں پر اور مسجد کے باہر آپ بھیڑ بھار لگا کر خود بھی بدنام نہ ہو اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ذریعہ بھی نہ بنے نیز مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لئے آپ بیجا جرات نہ کریں وہاں مسجد ہی کا اسٹاف ہر ہر مسجد میں نماز ادا کرے گا زائد لوگ مسجد میں رہ کر مسجد کا کردار یا مسجد کے امام و معزن اور ذمہ دار کا کردار وہ مشکوک نہ بنائیں خدا رہا آپ اس کا ضرور احتمام کیجئے اپنے اپنے محلوں میں ٹھئیے بنائیے اور ٹھئیوں کے مطابق انہی جگہوں پر آپ اپنی پنج وقتہ نمازیں اور تراویح اور جمعہ کی نماز ادا کرنے کا احتمام فرمائیے اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا مغفرت کا اور تیسرا دوزخ سے آزادی کا اس ماہ میں کسرت سے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اور اسی طرح استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہنا چاہیے اور جب بھی دعا کا احتمام کرے اپنی دعاوں میں جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنی دعاوں میں اس سیاہکار محمد عارف کو بھی یاد کیجئے آپ کا بڑا احسان ہوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين